کیا آئین حقیقی معنو میں لاغو ہے نہیں آئین موطل ہو چکا ہے آئین کی بنیادی روح یہ ہے کہ حق کے نمائندگی اور حق کے حکمانانی اللہ کے بعد وہ عبام کا ہے اور کیا ہوا آٹھ فر وی کو کیا ہوا اکیس اپریل کو اور کس انداز سے فارم فارٹی فائیو میں اوپر ٹیمپرنگ کی گئی اور ایکار تبدیل کیا گیا آپ اہلیان کراچی جتنے واقفان حال ہیں اترے ہی ہم اسراباباد والے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک لاکھ مانچ ہزار اسراباباد کے اس پہنشریہ سے میں نے لیا ہے جو پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی میرا پولنگ سیشن تھا جہاں میں بڑی لیڈ سے جیتا ہوں جہاں سپریم کورٹ موجود ہے میری کانسیچونسی میں ہائی کورٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور وہ تمام ڈپلومیٹک انکلیفز سارے ادارے وہاں ہیں سارے میڈیا آسز وہاں ہیں انٹریشنل میڈیا وہاں موجود تھا سب کے سامنے ریزرٹ ڈیکلیئر ہوا ہندیٹ پرسن فارم فارٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہیں رات چار بجے تک ریزرٹ میرا اناؤنس ہوتا رہا اناؤنس ہو گیا مگر اگلے دن ایک وجہ ریزرٹ تبدیل کر دیا گیا اور یہی آپ کے کراچی کا حال ہے اور یعنی جس نے چند ہزار ووٹ نہیں لے سکے ان کٹ پتلیوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا کیا یہ آئین کی اس سے بڑی پامالی اور کیا ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا وہ سب آپ واقف ہیں میرے سمیت نائنٹی پرسنٹ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کر دیا ریٹرننگ آفیسرز ہائی کورٹ سے ہم نے بہالی کرائی اور ہمارے کاغذات جمعنی کرنے دیتے تھے چھینہ چپٹی جو کچھ ہو رہی تھی آپ نے دیکھا لیکن ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا لیکن نظر نہیں آیا تو صرف ہمارے قاضی فائصہ صاحب کو جس کی بہالی کے لیے کراچی سے نائم کورشی صاحب ہم سب کو لیڈ کیا کرتے تھے اور ہم ان کے پیچھے لبیک کہہ کے ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک انڈیپرنٹ جج ہیں لیکن ہم شرمندہ ہیں ان کے پوری قوم سے ان کے آج جو رویے ہیں اور جس طرح یہاں آ کر کے ان کو رینجرز کی بنی ہوئی کیا نہ ہمیں تجاوزات تو ان کو نظر آتی ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو آئین کی پوالی پورے دنیا میں پورے پاکستان میں تماشا بن کے ہم کھڑے ہوئے ہیں پوری قوم کا تماشا بنائے ہوا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی ہے اور پھر ہم سے ہمارا نشان چھینہ گیا اور صرف یہ ہمارا حق نہیں تھا یہ پارٹی کا حق تو چھینہ گیا پاکستان کے آئین کو ایک پارٹی کی آئین کے تابع کر دیا گیا اور ستر فیصد آبادی ہمارے ملک کی ناخاندہ ہے مجھے بتائیں آپ سارے ما شاء اللہ وقلہ تشریف رکھتے ہیں ایک ناخاندہ آدمی کیسے ڈیٹرمن کرے گا کہ میں جس پارٹی کے نمائندے کو ووٹ دے رہا ہوں اس کا نشان کیا ہے کئی ہزار نشان آپ نے دے دیئے ہر شہر میں مختلف اور میرے ساتھ کیا کیا مجھے فاختہ کا نشان دیا چار نشان اوپر نیچے اسی طرح مختلف برندوں کے دے دیئے مور دے دیا ساتھ ہدھود ساتھ دے دیا توتہ ساتھ دے دیا تاکہ لوگ ڈیٹرمن نہ کر پائیں کئی ہزار ووٹ زائے ہوئے مگر سب